ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز دوستو یہ کہانی انسٹرگرام سے جڑے ایک ایسے واقعے کے متعلق ہے جسے سن کر آپ شوق رہ جائیں گے ایک لڑکی کے قتل کا ہالناک واقعہ یہ واقعہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں لگتا دوستو یہ کہانی پشلے سال کی ہے ایک 23 سالہ لڑکی شرابان کی کہانی جو جرمنی کے شہر انگول سٹیٹ میں رہتی تھی اس لڑکی کے والدین کا تعلق اراق سے تھا لیکن شرابان جرمنی میں ہی پلی بڑھی تھی اس لڑکی کی شادی 20 سال کی عمر میں ہو گئی تھی لیکن دوستو یہ لڑکی اپنے شہر کے ساتھ ایڈجیس نہیں کر سکی اور اسی لیے 2022 میں اس لڑکی نے اپنے شہر سے طلاق لے لی اس لڑکی کی فیملی اس کے اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہیں تھی اسی لیے اس لڑکی کی اپنے والدین سے بلکل بھی نہیں بنتی تھی دوستو کچھ مہینے کے اندر شرابان کے اپنے والدین کے ساتھ جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ گئے اس لڑکی نے روز روز کی لڑائی کی وجہ سے ایک ایسا پلان بنایا جو انتہائی شاکنگ ہے یہ لڑکی انسٹرگرام کافی زیادہ یوز کرتی تھی سب سے پہلے اس لڑکی نے انسٹرگرام پر کچھ فیک اکاؤنٹس بنائے ان اکاؤنٹس کے ذریعے اس نے ایسی لڑکیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا جن کی شکلیں اور ہائٹ وغیرہ اس سے ملتی جلتی ہوں اور یہ لڑکیاں اس کے شہر کے آس پاس رہتی ہوں دوستو کچھ ہی دنوں کے بعد اسے انسٹرگرام پر خدیجہ نام کی ایک لڑکی کی پروفائل نظر آئی خدیجہ اور اس لڑکی کی شکل کافی ملتی جلتی تھی شرابان نے خدیجہ سے بات کرنے کے لیے ایک جھوٹ بولا وہ یہ کہ اس کا کاسمیٹک کی پروڈکٹس دیشنے کا کام ہے دراصل خدیجہ ایک پروفیشنل بیڈیشن تھی اسی لیے یہ اس ٹاپک پر شرابان سے بات کرنا شروع ہو گئی دوستو شرابان نے اس لڑکی سے کوئی بزنس ڈیل کرنے کے لیے اسے کسی پابلک پلیس پر ملنے کے لیے کہا اور خدیجہ نے بینہ کچھ سوچے سمجھے اس لڑکی سے ملنے کے لیے ہاں کر دی یہ سولہ آگست دو ہزار بائیس کا دن تھا جب یہ لڑکی اپنے ایک دوست شیکر کے ساتھ اپنے گھر سے ایک سو ساٹھ کلومیٹرز دور خدیجہ سے ملنے روانہ ہو گئی خدیجہ کو ایک جگہ سے پک کرنے کے بعد یہ تین لوگ گاڑی میں بیٹھ کر کسی ریسٹران میں جانے کے لیے چل پڑے لیکن دوستو خدیجہ اس بات سے بلکل انجان تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے دراصل شرابان خدیجہ کو قتل کرنے والی تھی لیکن کیوں خدیجہ کا قصور کیا تھا یہ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو اس وقت رات ہونے والی تھی اور تبھی شرابان کے دوست نے ایک جنگل کے کنارے گاڑی کو روک دیا اور اس لڑکے نے اپنے بیک سے خنجر نکال کر خدیجہ کے چہرے پر وار کرنا شروع کر دیئے خدیجہ کے چہرے پر پچاس وار کیے گئے اس لڑکی کا چہرہ بلکل بگڑ چکا تھا دوستو شرابان اور شیکر اس لڑکی کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر اس جگہ سے فرار ہو گئے اگلے دن پولس کو جنگل کے پاس یہ گاڑی اور اس میں موجود خدیجہ کی لاش مل گئی پولس اس گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ذریعے اس گاڑی کے مالک تک پہنچ گئی دوستو یہ گاڑی شرابان کے والد کی تھی پولس نے اس کے والد کو بتایا کہ اس کی گاڑی سے ایک لڑکی کی لاش ملی ہے جس کا چہرہ بلکل بگڑ چکا ہے یہ بات سن کر اس لڑکی کے والد نے پولس کو بتایا کہ کل اس کی بیٹی اسی گاڑی میں کہیں گئی تھی لیکن اس کے بعد سے یہ لڑکی گھر واپس نہیں آئی پولس اور شرابان کے والدین کو لگا کہ یہ شرابان کی ہی لاش ہے یعنی شرابان مر چکی ہے لیکن یہاں پولس نے اس لاش کا ڈی ای نے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا دوستو جب اس لاش یعنی خدیجہ کا ڈی ای نے شرابان کے والدین کے ڈی ای نے سے میچ کیا گیا تب یہ بات سامنے آگئی کہ یہ لڑکی شرابان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے پولس بھی حیران تھی کہ اگر یہ دیڈ باڈی شرابان کی نہیں ہے تو پھر یہ لڑکی کون ہے دوستو یہ کیس اتنا الجا ہوا تھا کہ پولس بھی بے بس ہو کر رہ گئی تھی ایک طرف پولس اس دیڈ باڈی کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو دوسری طرف پولس شرابان کے اچانک لاپتا ہونے کا سبب ڈھونڈ رہی تھی کچھ مہینوں کی انویسٹیگیشن کے بعد پولس کو پتا چلا کہ ایک اور لڑکی اسی دن لاپتا ہوئی ہے جس کا نام خدیجہ تھا بہت ہی جلد پولس جان چکی تھی کہ گاڑی سے ملنے والی لاش اصل میں خدیجہ کی ہے لیکن سوال اب بھی یہی تھا کہ شرابان کہاں ہے اور اس نے خدیجہ کو کیوں قتل کیا وہ تو اس سے بس انسٹیگرام پر ملی تھی دوستو پولس کو خدیجہ کے انسٹیگرام اکاؤنٹ سے اس کی اور شرابان کی چیٹ مل گئی پولس سمجھ چکی تھی کہ اس قتل کے پیچھے شرابان ہی ہے یہ 26 جنوری 2023 کی بات ہے جب پولس نے شرابان اور اس کے دوست شیکر کو گرفتار کر لیا تھا لیکن سوال اب بھی وہی تھا کہ آخر اس نے خدیجہ کو قتل کیوں کیا دوستو یہ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دراصل شرابان اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی جھوٹی موت کا ایک ڈراما بنایا اس نے انسٹراغرام سے اپنے سے ملتی جلتی ایک لڑکی ڈھونڈی اس کو ملنے کے لیے بلایا اس کو قتل کر کے اس کا چہرہ بگاڑا اور اپنی ہی گاڑی میں چھوڑ دیا تاکہ سب کو لگے کہ یہ لاش اس کی ہے ایک معصوم لڑکی خدیجہ جس کا اس کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ اس صفاق لڑکی کا شکار بن گئی دوستو ہمیں سوشل میڈیا پر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ دوسری طرف بیٹھا اجنبی انسان اصل میں کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی